قرآن میں فرمایا گیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدْتُ حُبَّن لِلَّهِ اَشَدْتُ حُبَّن لِلَّهِ اَشَدْتُ حُبَّن لِلَّهِ اَشَدْتَ کا لغض آپ جانتے ہیں شدید ترین جو واقعی صاحبِ ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے لَا يُمَنْ وَعَدُكُمْ حَتْتَ عَتُونَ عَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالَدِهِ وَالنَّاسِ اَخْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو یہ محبت روح ہے نظر تو نہیں آتی نظر آئے گی اطاعت یا آپ نے اللہ کا حکم مانا رسول کا حکم مانا لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت بھی جائے چلاتے قرآن میں اس کی بڑی اندہ بھی سال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فیرون کے دربار میں پیش ہوئے تو فیرون نے مزاق کھوڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ حارون اس کا بھائی اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے غلام قوم ہے اب یہاں عبادت کے کیا مانی ہے بنی اسرائیل پوجھتے نہیں تھے وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے اطاعت کرتے تھے اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے عبادت گزار ہے ہماری غلام ہے ہماری اطاعت شعار ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیقوں میں آؤں اچھا کوئی شخص گئے دے کہ یہ تو فیرعون کا لفظ ہے آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ تو وہ بھی سن لیجئے ایک دوسرے ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فیرعون نے تنز کیا بوسا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک سندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہیں دریائے پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے انہوں نے وہ تابوت جو تھا سندوق وہ پکڑ لیا اس میں حضرت موسیٰ لکھا ہے اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراں سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراں قتل کر دو اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو زندہ رہے دو لیکن یہاں حضرت آسیہ فیرعون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی بند اسرائیل میں سے تھی انہوں نے کہا فیرعون سے لا تختنو مت قتل کرو دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہیں یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی چھنڈک بن جائے گا دیکھو کتنا خونسنا بچا ہے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ تاہہ میں احساس بنایا ہے حضرت موسیٰ پر والقیتو علیہ کا محبت امنی میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پردور ڈال دیا تھا ایسی محبت خدا بندی ایسا ان کا جذبہ عبرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو قدر نہیں پہنچایا گیا محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد سراؤں کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی بعد میں اولاد ہو گئی لیکن وہ جو دعا بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا سہزادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا تو حضرت موسیٰ کو جب تانہ دیا علم درب کے کفینا ولیدہ اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپر میں پالا پوسا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے موں کو آ رہے ہو اس کا جواب کیا دی حضرت موسیٰ نے وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَ عَلَيَّا أَنْعَبَّتَّ بَنِي اسرائیل بڑا عشان کیا تُو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے أَنْعَبَّتَّ بَنِي اسرائیل یہاں بھی لفظ عبادت آیا تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاع روح جو ہے وہ محبت ہے روح نظر نہیں آئے گی جسم نظر آئے گا لہذا عبادت کا جسم اطاعت اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت مَمُصطفیٰ بَرَسَانْخِيشْرَا كِدِي هَمَا اُوزْتَ اگر بَهُوْنَ رَسْتِدِ رَمَانْبُولَ حَبِيسْتِ اپنے آپ کو مُشتفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچا دو اگر وہاں تک نہیں جاؤگے تو یہ سب بولہبی ہے پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور حضور کی حدیث میں آپ کو صدا جو کہا لَا يُمِنْ وَاحَدُكُمْ حَتَّا عَقُونَ عَبْوَا إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبول نہ ہو جاؤ اب ایک نقطہ آؤ سمجھئے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے یہ عبادات ہے تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو دیکھئے یہ کوئی تبو کا ہی لگا ہوا ہوتا ہے شامیانہ ہے تو چار اس کے طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس ان کے اوپر وہ شامیانہ کرنا ہوا ہے چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اہلِ ایمان کو تاکہ بڑی عبادت کر سکیں یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے شیطانِ لعین ہے اس کی سلمی اور معنوی ضروریت ہے وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں پھر مال کا لالچ ہے وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے ہمارے نفس کے تقاضے ہیں چاہیے عیش چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے اللہ کی اطاعت کر سکیں گے اللہ کی عبادت کر سکیں گے لہذا چار عبادات دے دیں چار یہ ماس چار ستون جن پر ستھ کھڑی ہوئی ہے عبادت عبادت اور وہ ستون نمبر ایک کیا نماز کس لیے تاکہ بھول نہ جاؤ گئی پانچ دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے سوہ نیند بڑی تھنڈی ہوتی ہے بڑی تھنڈی 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 ہوا ساری رات حفظ رہا ہو تب بھی سوہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن سوہ کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون نہ آتا ہے تو فجر کی نماز کی اعزان ہو گئی ہے سن لی ہے لیکن لیٹنے کو جی کارا ہے اس کے خلاف جتنے جہت کریں گے اپنے لفظ کے خلاف تب ہی تو اٹھیں گے نا آؤ اٹھو جاؤ مسجد میں اللہ سے اپنا اہد یو ہے جو تم کرنا تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا اہد جاؤ تازہ کرو اسے چار رکعتوں میں چار دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نسکعی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگوئے پھر تم دندا کرو گے کاروبار کرو گے دفتروں میں جاؤ گے پھر زہر کے وقت پھر آجاؤ مسجد میں پھر اہد تازہ کرو پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا کچھ کھانا کھایا پھر گئے اپنی دکان کو لیکن پہلے اثر کی نماز پڑھ لو پہلے تم اپنا اہد جو ہے پھر تازہ کر لو پھر غروبِ وقت غروبِ سورج کے وقت پھر تازہ کرو رات کو سورج سے پہلے پھر تازہ کرو حفیظ جانندری کا بڑا اندہ شیر ہے سرکشی نے کر دیئے دُدلِ نقوشِ بندگی آؤ سجدے میں گریں لوحے جبی تازہ کریں یہ ہماری سلیٹ ہے لوح تختی ہے اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سرکشی جو اندر سے آرہی ہے نفس کی اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دُدلہ کر دیا ہے آؤ سجدے میں گریں زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے سرکشی نے کر دیئے دُدلِ نقوشِ بندگی آؤ سجدے میں گریں لوحے جبی تازہ